سو اس ٹاپک کے اندر ہم جو ہے جو ہم نے پریویس باؤنڈری بنا لی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اب اسی باؤنڈری کو ہم نے جو ہے وہ لے کر آنا ہے اسی باؤنڈری کو لے کر آئیں گے اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ کچھ بیسک کمانڈز کس کس طرح کی ہیں اور پھر ہم اسی کو جو ہے وہ ایکسٹرود کریں گے کھڑا کریں گے دیواروں کو اور ان دیواروں کھڑا کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آنور جا کے ہم ان دیواروں کے اندر مٹیریل چینج کر سکتے ہیں انڈورز اور ونڈوز کہاں کہاں آتی ہیں ان کی پلیسمنٹس آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیسے ہوتی ہیں سو اس ٹوپک کے اندر ہم بریفلی لے کے کیسے آنا ہے درائنگ کو وہ سیکھیں گے ایک قویق اوورویو آپ دیکھ لیں گے کیا ہے اور ملٹیپل کمانڈز کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں کیا درائنگ کی طرف تاکہ ہم ان کمانڈز کو اپگریٹ کر کے دیکھیں سو یہ ہمارے پاس ڈرائنگ ہے جو کہ ہم نے پریویس ٹوپک کے اندر کمپلیٹ کی ہے اور ہم نے اس کو جو ہے اپنا کمپلیشن کی طرف لے کے گئے گئے باؤنڈریز ہم نے بنا لی تھی ہیں یہ ہم کرسر کو کہیں پہ بھی اگر کلک کریں سو یہ ہمارے پاس باؤنڈریز ہیں اب ہم جا رہے ہیں ٹوورڈز کیاڈ 3D سو اس کے لئے ہمارے پاس ملٹیپل اپشنز ہیں کیاڈ 3D میں جانے کے یہ ہمارے پاس ویو چینج ہم نے نورب کرنا ہوتا ہے سو یہ ہمارے پاس اگر ہم ورک سپیس سوچنگ کی طرف آ جائیں جہاں سے ہم پہلے بھی ورک کرتے رہے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں تو یہاں پہ 3D موڈلنگ کا جو ہے وہ ویو موجود ہے ہم کلاسک کے اندر تھے یہاں سے ہم 3D موڈلنگ کی طرف آتے ہیں سو جیسے ہم 3D موڈلنگ کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے جو ہے ہماری ڈرائنگ بھی آ چکی ہے اور یہ ہمارے سامنے کیاڈ کیونکہ آپ دیکھیں تو کمانڈز چینج ہو چکی ہوں گے یہ ریبن کے اندر آپ نوٹ کریں سو یہ جتنی بھی یہاں پہ ٹولز ہزارا رہی ہیں یہ ساری ٹولز ہیں ریلیٹڈ ٹو کیاڈ 3D ٹو دی سے ہم 3D کی طرف آ چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہماری ڈرائنگ ہے اسی پہ ہم نے ورک کرنا ہے اسی کی ہم نے جو ہے وہ ایکسٹروڈ کرنا ہے اسی کے اوپر ہم نے فردر لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ایک اوورویو کر لیتے ہیں کہ کیاڈ 3D کے اندر جب ہم آتے ہیں تو بیسک کچھ ٹولز ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے جو ہے بہت ساری آپشنز موجود ہیں ہم کوئی بھی اوبجیکٹ بنا سکتے ہیں یوزنگ 3D اگر میں باکس بناتا ہوں اب یہ باکس بن چکا ہے ہم دوبارہ اس باکس کو کریئٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے باکس ہے اور ہائٹ پوچھ رہا ہے تو ہائٹ کچھ بھی دے دیں اس سے پہلے ہم یونٹ چیک کر لیتے ہیں ساری کمانڈ جو 2D میں لگتے ہیں یہاں بھی لگیں گے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے سیم یونٹ سیٹ کرنا ہے تو آپ نے یونٹ کی کمانڈ یعنی وہی کمانڈ جو آپ اپلائے کرتے آ رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اب ہم یہ دوبارہ باکس میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں سو کچھ بھی ہائٹ جو ہے ہم سے ٹین فیٹ اس کی رکھ لیتے ہیں اب نوٹ کریں سو یہ ڈرا ہو چکا ہے اب ابھی یہ کیونکہ ٹاپ ویو کے اندر ہم موجود ہیں یہ ویوز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹاپ ویو میں تو اس کی باؤنری ہی نظر آنی ہے ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ملٹیپل ویوز اگر ہم یہاں سے چینج کریں یا یہ ہمارے پاس ٹو ڈی وائر فریم ہے جس میں صرف وائر فریم میں نوٹ کریں تو اس میں لائنز ہی نظر آ رہی ہیں اب اگر ہم کونسپچول ویو میں آ جائیں گے تو یہ باکس آپ نوٹ کریں تو یہ باکس جو ہے وہ آپ کا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم پاکے جا کے ویو جب چینج کریں گے اور بتائیں گے آپ کو ککلی ہم ایک دور اوبجیکٹ ڈرا کر کے پھر ہم آگے موو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سلنڈر ہے تو ہم نے یہ ڈرا کر لیا اب کیونکہ ہم ٹاپ ویو کے اندر اور کونسپچول میں ہیں تو یہ ٹاپ نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم ویوز چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس نوٹ کریں تو آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی ہم ٹاپ میں ہیں یہ ہمارے سامنے اور یہاں سے بھی ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں یہ اگر آپ نوٹ کریں انسیوڈ ویو میں ہیں سو ناؤو ہمیں ملٹیپل آپشنز 3D کی آپشنز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں یہ ساؤتھ ویسٹ آیزو میٹرک سے ہے یہ 3D کی آپشنز ہیں لفٹ میں آئیں گے تهایٹ ہمیں دکھا رہا ہے یہ نوٹ کریں آپ اور یہاں سے ہم رائٹ مسائی کا دکھا رہا ہے وہاں سے ہم چینج کرنا چاہے اور بیک میں آنے چاہے تو یہ بیک سائی کا دکھا رہا ہے ہمیں یہاں سے ہم دوبارہ واپس آئیں اور فرنٹ میں آ جائیں تو یہ ہم اپی فرنٹ سائی آزoo میں آ جائیں ب đâyاتج کا دکھا رہا ہے یہ اوبجیکٹس ہم نے درائی کی ہیں اب ہم اسی ویو کے اندر جو ساؤتھ ویسٹ ہے ہم کوئی اور چیز ایک کون درائی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اب یہ ہم نے ایک کون درائی کی ہے اس کا ساؤتھ ویسٹ ویو جو ہمیں اس ٹائم نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم ویوز چینج کر سکتے ہیں یہاں جا میرا کرسر موو کر رہا ہے کوئی بھی اوبجیکٹ میں ایک اور درائی کر لیتا ہوں سوئر درائی کر لیتے ہیں یہ آپ نے کوئی چیز درائی کی ایک اوپشن سیکنڈ یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہ اگر آپ نوٹ کریں جہاں پہ میرا کرسر ہے اب اگر یہ ہم ویسٹ اور ساؤتھ میں ہیں تو یہاں پہ آپ جس ون اس پہ کلک کریں تو یہ آپ کو یہ بھی ویو چینج کر کر دکھاتا رہے گا کوئی بھی ویو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہم ویوز کے اندر جو ہے وہ ورک کرتے ہیں یہ آپ کو بیکٹو اوریجنل اگر آپ کلک کریں تو یہ آپ کو واپس اپنے ویو میں لے کر آئے گا یہ ہمارے پاس ملٹیپل ویوز ہیں اب ہم آ جاتے ہیں یہ آپ نوٹ کریں تو ابھی ہم کونسیپچول میں ہیں ہیڈن میں آئیں گے تو آپ نوٹ کریں اس میں سے جو اس کا کمپلیٹڈ اندر کا پورشن تھا وہ غائب ہو چکا ہے اور یہ اس کے اندر فردر وائرز بھی ہیں ہیڈن کے ساتھ ہمارے پاس آپشن ہے ریالیسٹک کا اس میں آ جائیں آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا ریفائن اور فائن کلر آپ کو یلسی نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس شیڈڈ ویوز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں گری ویوز موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس سکیچی ہیں ایکس رے ٹائپ یہ دیکھ لیں آپ یہاں بھی آپ کو ایکس رے قسم کے ویوز جس میں کلیریٹی کے ساتھ لائنز ملٹیپل ویوز یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ویوز کو اور ہم یہاں سے اور اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو ہم ٹاپ ویوز میں آنا چاہیں تو یہ دوبارہ ہم ٹاپ ویوز کے اندر آ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کونسپچول میں ہم آ جاتے ہیں یا ہم دوبارہ ٹو ڈی وائر فریم میں آ جائیں گے تو باقی اوریجنل ویوز میں آ جائیں گے اس کے ساتھ یہ ایکسٹرود کی اپشن ہے ہم نے لیڈی لگا لیے کمانڈ یہاں سے ریکٹینگل دراؤ کر لیتے ہیں اور یہ ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ایکسٹرود اور ایکسٹرود کے بعد یہ آپ سے اس کی ہائٹ پوچھے گا سی ہم نے 11 فیٹ ہائٹ اس کی دے دی یہ ہم نے ہائٹ دے دی اب ایکسٹرود بسیلی کیا کرتا ہے ایکسٹرود جو ہے جو آپ کا جو بھی پلین سرفس موجود ہے یہ اس کو کھڑا کر دے گا اور کیاڈ 3 ڈی میں جو بیسک ڈیفرنس ہے اگر ہم بات کریں سو وہ ہے زی ایکسز کا یہ اگر ہم اس ٹائم آپ نوٹ کریں یہ میرے سامنے ایک ہاتھ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا Y ایکسز ہے یہاں سے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں سے ایکس ایکسز اور یہاں یہ فنگر جو ہے یہ فنگر ہے یہاں رہی زی ایکسز یہ دیفرنس 3 ڈی کا یہ ہے کہ 3 ڈی کے اندر آپ کا زی ایکسز شامل ہوتا ہے جس میں آپ کی ہائٹس آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں بہت ان 2 ڈی آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں بہت کیونکہ ٹاپ ہے تو ابھی یہ صرف ٹاپ سے دیکھ رہے ہیں یہاں سے اب ہم نے دوبارہ میں آپ کو کیکلی بتا رہا ہوں ویوز چینج کرنے ہیں تو ملٹیپل آپشنز ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں یا یہ آپ ٹاپ میں ہیں تو آپ یہاں سے ویوز بدلنے ہیں تو وہ بھی بدل سکتے ہیں رائٹ میں آ سکتے ہیں بیک میں اور اگر آپ نے یہ ایک کارنر پر کلک کریں گے تو پھر آپ ساؤتھ ویسٹ یا ساؤتھ ایسٹ اور آئیزومیٹرک ویوز آپ کو نظر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں سے دوبارہ ٹاپ میں چلے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس فردر سموث اوبجیکٹ ہے فرقیمپل ہم نے اوبجیکٹ کو فردر سموث کرنا ہی ہے دیکھ لیں تو وہ اس کے ایجے سموث ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے فردر سموث کی آپشنز ہیں ہمارے پاس ایکسٹریکشن کی ایکسٹرود فیسز اگر ہم نے ایکسٹرود کرنے ہیں یہ وہی کمانڈ ہیں جو ہماری پولی لائن لائن لگانی ہے ایس پی لائن ٹری ڈی ریکٹینگلز یہ وہی کمانڈ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں میرر کی کمانڈ یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ میچ پروپرٹی ایریز یہ کمانڈ کرتے کرتے سیلیکشن پینل ہے ہمارے پاس یہ یو سی ایس آئیکن کی بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں اس طرح کر کے ہمارے پاس ملٹیپل کمانڈز موجود ہیں اور اب اگر ہم واپس وائر فریم کے اندر آ جائیں تو یہ ہمارے پاس موجود تھا ہاؤس پلائن یہاں پہ ہم کمانڈ لائرز لائرز میں ایک لائر ایڈ کر لیتے ہیں ایکسٹرود کے نام سے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ایکسٹروجن ہو رہی ہے اور کلر بھی ہم اس کا کچھ کلر بھی بنا لیتے ہیں اور اب ہم ایکسٹرود جب کرنا ہے اپنے اوبجیکٹ کو سیمیلر فیشن سیمیلر پیٹ پرن ایکسٹرود کی پٹن کو پریس کریں اور یہاں پہ جتنی ہم نے ریکٹینگلز کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ جو ہم پچھلے ٹاپک میں بات کر رہے تھے اگر ایک ریکٹینگل ہوگی تو بعد میں ایڈیٹنگ میں اگر آپ نے ایک کیا ایڈنک کرنی ہوگی تو آپ کو ملٹیپل ویو میں جانا پڑے کرنی پڑ جائے گی یہ شاید یہ آپ دیکھیں یہ ریکٹینگل یہ شاید ہمارے پاس باؤنڈری نہیں بنی کیونکہ وہ ایک اس کا سیلیکٹ کر رہا ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو انٹر کریں وہ ہائٹ پوچھے گا ہم سے باقی ہم بعد میں کر لیتے ہیں ہائٹ ہم دیتے ہیں سیئر ٹین فیٹ انٹر کریں اب یہ ساری ایکسٹرود ہو چکی ہیں یہ کیونکہ باؤنڈری نہیں تھی اور یہ ہمیں ابھی سیلیکٹ نہیں کی اب اگر ہم نے ان کو چیک کرنا ہے تو اگر کونسیپچول ویو میں آ جائیں تو یہ دیکھ لیں یہ فیلڈ ہو چکا ہے اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں اور یہاں سے اگر ہم آنا چاہیں تو یہ آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک سٹرکچر جو ہے اور نیکس ٹاپک میں ہم فردر یہاں پہ ان دونوں باؤنڈریز ہیں ان کو ایکسٹرود کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک کے اندر ہم نے بریف سا انٹرڈکشن اور آپ نے جو ہاؤس پلان تھا اس کو کھڑا کرنا سیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے ایکسٹرود کی کمانٹ استعمال کی ہے ویوز کو بدلنا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ٹاپ بارٹم لفت رائٹ کوئی بھی ویو دیکھنا ہو دیکھنا ہو دیکھنا ہم نے ایزومیٹرک ویوز دیکھنے ہیں ہم نے اس کے وائر فریم کے اندر کونسیپچول سو نیکس ٹاپک کے اندر ہم اسی ہی سے آگے بڑھتے ہوئے اس پر مزید کام کر رہے ہیں